پاکستان کے چاروں غزراءاللہ سے فون پہ بات ہوئی اور ان کو میں نے گزارش کی کہ جس طرح انڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی جس کے سربراہ چیمن جنرل انام حیدر یہاں کھڑے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں اور باقی میرے جو سیاسی ساتھی وہ دن رات محنت کر رہے ہیں چاہے وہ صوبوں کی لیڈریشپ ہے یا وفاق میں تو انہوں نے عطیات وصول کرنے کے سینٹرز کھولے ہیں جو تیرا جو کافی نہیں تھے لہٰذا میں نے چاروں صوبوں کے غزراءاللہ سے خود گزارش کی کہ وہ اپنے صوبے میں ہر ظلے میں ایک سینٹر کھولیں چاہے وہ پی ڈی اے میں ہو جو کہ صوبے کا پروینچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے یا وہ ڈیپٹی کمیسٹر کے حوالے کریں اور وہاں پر عطیات چاہے وہ کیش میں ہوں چاہے وہ کائن میں ہوں یعنی کمبل گرم کپڑے لہاف ٹینٹ جو بھی ہو یا جو فود آئیٹمز جو بھی ہوں ان کو وصول کر کے تو پھر وہ این ڈی اے میں سے وہ رابطہ قائم کریں جو کیش جو پیسے ہتیات ہیں رپوں میں وہ میرے اکاؤنٹ میں جو وزیراعظم کا اکاؤنٹ ہے ترک امام کی بھالی کے لیے اس میں جواں ہو جائیں گے اور جو کمبل خیمیں اور خوراک کی چیزیں وہ این ڈی اے میں جو ہے وہ ان جہازوں کے ذریعے یا ٹرک کے ذریعے انشاءاللہ وہ ترکی پچھا دیں گے تو میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ترکی کے لیے جو اس وقت جو ہم نے جو سامان جو ڈسپیچ کر دیا ہے چار سو چونتیس جو ہم نے بھیجے ہیں یہ بتیس ٹن بھیجا ہے ہم نے سامان ونٹرائز ٹینٹس کا پانچ ٹن ہم نے اپنا یہ بلینکٹس بھیجے ہیں ڈرائی راشن بھیجا ہے اور اس طرح یہ ہم نے یعنی حکومت پاکستان نے دس ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے دس ارب روپے کا جو کہ سامان خرید کر انڈیا میں وہ بھجوائے گا اور سوبے جو ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ اپنے حصہ ڈالیں گے اس طرح مخیر حضرات اس طرح تاجر حضرات ثنتگار وہ اپنے حصہ ڈالیں گے لیکن وفا کی حکومت نے دس ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے جو سامان خرید کر جس میں خیمے ہیں جس میں کمبل ہیں جس میں خوراک ہے جس میں تو یہ ہم سامان جو ہے انشاءاللہ ہم نے جو بنایا ہے چودہ سو چھاسی ٹن ہم بھیجیں گے تو ترکی اور اس طرح ہم اپنے شام بھی ہم چودہ سو چھاسی ٹن بیری جہاز سے ہم یعنی ٹرکوں کے ذریعے اور ہوای جہازوں کے ذریعے یہ سامان جائیں گے اور اب اس کے علاوہ جو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جو عطیہ دیں گے وہ اس کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں نہ صرف آپ ان کے لئے دعا کریں گے بائیس کروڑ عوام کے دل مغموم ہیں بلکہ آپ ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے کروڑ نہیں بلکہ اربوں روپے کے عطیات ترک بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے آپ بھیجیں گے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے